ایک اور چیز جس کو آپ کی جو اپونٹ ہیں حکومتی پارٹی ہے جس کو جب انیلائز کرتی ہے تو وہ کہتی کہ بالکل اس میں کو لوجیک نظر نہیں آتی آپ نے زمینی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اب آپ نے سینٹ میں الیکشن لنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی آپ دھاندلی پر مبنی ہے پھر اسمبلی میں آپ زمینی الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں قومی صبحی کے پھر آپ سینٹ میں کیوں جا رہے ہیں اس کی پیچھے لوجیک نظر نہیں آتی جب احتجاج کر رہے ہیں ایک بڑا مقصد ہے آپ کا سامنا اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک دھاندلی زیادہ حکومت کو جو بجینہ طور پر آپ کے خیال میں ہے اس کو ختم کرنا اس کو اٹھانا ہے پھر اسمبلی میں جانے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں یہ ہمیشہ پاکستان میں سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے یا تو یہ پہلی دفعہ ایک غیر قانونی غیر ڈیموکریٹک پروسس سے اسیمبلی آئی ہوتی پہلی دفعہ دھاندلی شدہ الیکشن ہوا ہوتا پہلی دفعہ ایک ہائیبریڈ رجیم ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کا کیا لوجیک بنتی ہے پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے اور پھر اس ہسٹری میں اس سے سبق بھی بہت سے لوگوں نے پی برس پارٹی نے نائنٹین ایٹی فائف کا زیاؤلہ کے انڈر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کی لیجٹیمی سین ہی ہے زیاؤلہ کی تو ہم اس کے انڈر الیکشن کیوں لڑیں لیکن آج پی برس پارٹی اور اس کے بعد سے پی برس پارٹی نے ہمیشہ اس چیز پر رگریٹ کیا ہے کہ یہ وہ بہت بڑی غلطی تھی پولٹیکل سپیس کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے باوجود اس کے کہ یہ اس کی لیگیلٹی پر سیریس قویسٹن مارک تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن پر بھی سیریس قویسٹن مارک تھے اور جو آل پارٹیز کانفرنس دو دن پات ہوئی تھی الیکشن دوہزار اٹھارہ کے بعد اس میں مولانا فضل الرحمن کا ہی موقع تھا کہ اسیمبلی میں نہیں جانا تھی پی پرس پارٹی یا پی ایم ایل ایل کا موقع تھا کہ مطبع ہمارے پاس آپشن پھر کیا ہے سو یہ ہمیشہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ جی یہ اس کی لیگیٹیمیسی نہیں ہے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم پولٹیکل سپیس is also very important سو یہ انیس بیس کے فیصلے ہوتے ہیں یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہوتے کہ جی آپ نے اس طرف گئے تو جیتی جیتے اور اس طرف گئے تو ہار ہی ہار ہے بات یہ کہ گجرہ والا میں الیکشن ہو رہے ہیں سیال کورٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں پائے الیکشن ہو رہے ہیں آج ہم وہ پولٹیکل سپیس اور دوسری بات اس کی بڑی important یہ بھی ہے کہ ہم نے جو launch کی تھی moment اگر ہم الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تمام وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں پائے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ ایک ونڈگیٹ کرے گا ہمارے سٹینز کو کہ جی دیکھیں عوام کا جو فیصلہ ہو گا ان الیکشن میں عوام نے بھرپور انداز میں اس کو accept عوام کا جو فیصلہ ہو گا ان الیکشن میں زیمنی تخاب میں وہ بھی ایک ریٹر پر سپیپر ہوگا کہ عوام آپ کی بات کو سن رہے ہیں یا حکومت کے نقے نظر کو سن رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر سوال جو ہیں دیگر ایشوز ہیں ان پر اپنے مہمان سے ان کا تجزیہ لیں گے ویلکم بیک زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج سے تیرہ دن بعد یعنی اکتسیس جنوری کو یہ ڈیڈ لائن جو آپ نے دی ہے استیفہ دینے کی وہ ختم ہو جائے گی تیرہ دن کے بعد آپ نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا ہم نے استیفہ دینے ہے مسلم لیگ نون تیرہ اکتسیس جنوری کے بعد جب پی ڈی ایم فیصلہ کرنے جاری ہوگی مسلم لیگ نون کیا تجویز لے کے جائے گی آپ کے خیال میں آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے کوئی ایک ایک جو سب سے بڑا فیصلہ ایسا ایسی تجویز آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا کر دے دو میجر ایشوز ہیں جس پر پی ڈی ایم نے اکری کرنا ہے بہت سے دوسرے ایشوز بھی ہیں پر دو میجر ایشوز ہیں کہ لانگ مارچ کب ہونی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہاں سے ہوگی شروع کہاں ختم ہوگی اور دوسرا ہوگا استیفوں کے حوالے سے کہ کیا استیفے دینے چاہیے کب دینے چاہیے یہ دو میجر ایشوز ہیں پی ایم ایل این کا سٹانس تو بڑا کلیر ہے ہم دوسروں کی بات بھی سنیں گے اور اپنی بات پر کنونس بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری نظر میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت کو گرانا ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہوگا جو رکاوٹ ہے حکومت کو گرانے کے لیے پریشر ہم نے جو سٹریٹ کو خوٹ کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے ہمارے سے مراد ہے پی ڈی ایم نے جو لوگوں میں اپنا نیریٹیف تھا جو نیا نیریٹیف سبتمبر میں دیا تھا اس پر لوگوں کو آمادہ کیا ہے بائے ان لاج تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں سٹریٹ وام اور خوٹ ہیں تو اب اگر عوام اور ورکرز ہماری طرف دیکھ رہیں گے جی انہوں نے تو وہ برپور ساتھ دیا ہے اب لیڈرشپ کیا کرتی تو زہر سے بات ہے لیڈرشپ کو ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں یہ بھی ایک بہت سے دوسرے چیزیں بھی آگئی ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ ضروری ہوگی یہ حکومت کیوں جائے اگر آپ دو منٹ دیں گے تو میں میں اپسے پوچھتا ہوں آپ سے لیکن پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ سیکوئنس یہ ہے فیصلہ یہ ہوا تھا کچھ ماہ پہلے جب کچھ ملاقاتوں کا تذکر آیا منظریں ہم پر آیا اور وہ دونوں طرف سے منظریں ہم پر آگئیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اب کسی کے ساتھ اسٹیبلنٹ باتشیت نہیں کرے گی پھر اس کے بعد اب ایک صاحب درانی صاحب گئے شہباز شیف صاحب سے ملے اور ان سے ملاقات کی اور انہوں نے انٹریکٹوڈ کی بات کی اس کے بعد کئی دفعہ شہباز صاحب جو ہیں اپنی تاریخوں پر آ چکے ہیں آج تک انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میرے سے آ کے ملاقات کیے میری مرجی کے بغیر اس کی تردید نہیں ہوئی اس پہ اگر ان کی مرجی کے بغیر ہوئی ہے تب بھی اس کا کوئی اظہار نہیں کیا گیا تو یہ اپنے ہی فیصلوں سے جو ہے وہ روگردانی نہیں ہے نہیں نہیں شہباز شریف صاحب اور بولانا فضل الرحمن بھی ملے تھے درانی صاحب سے آپ کو یاد ہے اور فضل الرحمن صاحب جب لاسٹ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ان سے پوچھا بھی گیا تھا درانی صاحب نے کیا بات میرا خیال ہے ایک ہی دن پہلے اس سے ملے تھے یا دو دن پہلے ملے تھے تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملاقات ہی کیوں ہوئی تھی ملاقات ہونا تو کوئی خرابی نہیں ہے کوئی بھی آج ملنا چاہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریک ڈو کی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے نیریٹیف سے بلکل مختلف ہے تو پھر بھی ملنے میں کیا حرج ہے مطلب اس کی بات سننے میں اور اپنی بات سے اس کو کنمنس کرنے میں سو پہلی بات تو یہ ہے کہ درانی صاحب کے پاس میرا نہیں خیال ہے کوئی منڈیٹ تھا پی ٹی آئی کی حکومت خود کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں بھیجا تھا اب یہ کسی نے بھی بھیجا تھا ان کو اور وہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہمارا میڈیا بہت زیادہ ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو درانی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں ایک ریٹائرٹ پولیٹیشن ہے جس طرح سے میں دیکھتا ہوں ہر ایک چاہتا ہے